نمسکار دوستو سواکت ہے آپ کا ایمل ایس نیوز ہندی میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتائے کہ بھارت اپنی ایم سی اے کو لے کر بہت ہی سیریس ہے اور اس پہ جو کام چل رہا ہے وہ بہت ہی تیجی کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ آج دنیا فائٹر جیٹس کی ریس میں کافی آگے نکل چکی ہے امریکہ ہو یا پھر رشیہ سکس جنریشن فائٹر جیٹس کی طرف وڑ رہے ہیں اور ایسے میں بھارت اپنے فیف جنریشن اے ایم سی اے کو لے کر کافی چندت ہے بھارت لگاتار اپنے اے ایم سی اے پر کام کر رہا ہے اور بھارت لگاتار اپنے اے ایم سی اے مارک ٹو کو لے کر بھی چندت ہے اور اس پر بھی بہت ہی جلد کامی سٹارٹ ہونے والا ہے ویسے دوستو بھارت فائٹر جیٹس کی ریس میں دنیا کے اور دیسوں سے کافی پیچھے رہا ہے لیکن جس طرح بھارت نے اپنے تیجیز کو لے کر تیس سالوں کے لمبے سمعے کا انتجار کرنا پڑا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو بھارت اپنے پریڈی کے لڑاکو بیمانوں کو بنانے میں کافی سمعے لینے والا ہے لیکن دوستو دی آ ڈیو جس طرح سے کام کر رہا ہے دوہجار چوبیس کے انت تک اے ایم سی اے کی پہلی فلائٹ کو ہم دیکھ پائیں گے لیکن دوستو آج ہم ففت جنریشن کی نہیں بلکہ سکس جنریشن کے فائٹر جیٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں جس پر بھارت تیجی سے ورک کر رہا ہے بیڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیڈیو کو لائک جرور کر دیجئے چلے سیدھے چلتے ہیں بیڈیو پر تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتائے کہ بھارت اپنے ایم سی اے پروجیکٹ پر بہت ہی تیجی سے کام کر رہا ہے اور دوہجہ چوبیس کے انت تک اس کی فیلی فلائٹ کو ٹیسٹ کر لیا جائے گا لیکن دوستو بھارت ایم سی اے مارک ون کے ساتھ ایم سی اے مارک ٹو پر بھی تیجی سے کام کر رہا ہے اور یہ فائٹر جیٹ بھارت کا سکس جنریشن کا فائٹر جیٹ ہونے والا ہے تو دوستو اس کے جو فیچرز ہیں وہ سیکس جنریشن کی فیچر ہے اور اس کے اندر جو مسائلیں یوز کی جانی ہے وہ بہت ہی ہائی لیول کی مسائلیں یوز کی جانی ہے اور یہ بیمان بہت ہی جوردس سٹیلت کیپیولٹی سے لیس ہونے والا ہے اور کسی بھی رڈار کو یہاں پر اس کو پکڑوانا نامبین ہونے والا ہے اور سب سے بڑی کوالٹی اس کی یہ ہوگی کہ اس کو کوئی بھی ائر ڈیفینس سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا اور یہ کچھ ایسے میٹریل سے بنایا جا رہا ہے جس سے کوئی بھی اگر ریڈیو بیو آ کر اس سے ٹکر آتی ہے تو وہ اس کو ایپ جوب کر لے گا جس سے ہوگا یہ کہ کوئی بھی رڈار سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا اور دوستو اس فائٹر جیٹ میں کیناٹس نہیں لگائے جائیں گے کیونکہ ماننا ہے یہ ہے کہ کیناٹس لگانے سے فائٹر جیٹ کی جو سٹیلت نیاز ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو مسائلیں لگائی جائیں گی بہت ہی جبردست مسائلیں ہوں گی اور اس فائٹر جیٹ میں اس طرح مارک بن مارک ٹو جیسی مسائلوں کو لگائے جائے گا جن کو روک پانا دسمن کے لیے کسی بھی طرح سے سمباب نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت اس میں ایک ڈائریکٹ انرجی ویپن کا یوز کرنے والا ہے جو ابھی تک امریکہ اور رشیہ جیسے دیس پر اچھنڈ کر رہے ہیں اور یہی بیپن نے اس کو سکس جنریشن میں لے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سکس جنریشن فائٹر جیٹ کہا جائے گا اور دوستو ابھی تک دنیا کے اندر کوئی بھی فائٹر جیٹ نہیں ہے جس کے اندر لیزر بیپن لگا ہوا ہو اور امریکہ کی بات کریں تو امریکہ بھی اپنے لیزر بیپن پر کام کر رہا ہے ساتھی رشیہ بھی اپنے لیزر بیپن پر ابھی کام ہی کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس میں کیٹس سسٹم لگایا جائے گا اور کیٹس سسٹم کے لیے اس کو مدر صرف فائٹر جیڈ کی طرح یوز کیا جائے گا اور اس فائٹر جیڈ کے طرح ہبا میں ہی کئی سارے ڈرونز کو دشمن سینہ فرف جو ڈرونز اس سے فائر کیا جائیں گے ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ پلک جپکتے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے اور دشمن کو کسی بھی طرح سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں اور دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم آپ کو کیٹس سسٹم کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کیٹس سسٹم آگر کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کیپیویٹیز دنیا میں کتنی زیادہ ہونے والی ہیں اور دوستو یہی بجائے کہ اس فائٹر جیڈ کو بہت ہی جیادہ انت سینڈی کا مانا جا رہا ہے اور بھارت جب اس کو بنا کر تیار کر لے گا تو بھارت ایسے میں امریکہ کی لیول سے بھی اپنے آپ کو پائے گا کیونکہ دوستو کیٹس سسٹم دنیا کے ٹوف ہتھیاروں کی سینڈی میں آتا ہے اور ایسے میں امریکہ ہی ابھی کیٹس سسٹم کو بنانے کی پروسیس میں لگا ہوا ہے تو دوستو اس فائٹر جیڈ کو لے کر آپ کا کیا مانا ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن